ایک ریبک سینگ ہے کہ علم کو اگر آپ اپنا سب کچھ نہیں دیں گے تو یہ آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا جز بھی نہیں دے گا یعنی اپنا ایک سمال پارٹ بھی نہیں دے گا تو آپ کو اپنا سب کچھ دینا ہے اسے اس کے بدلے میں پھر جو ہے نا علم آپ کو وہ کوئی نا کوئی چیز گرانٹ کرے گا اور آپ کو کچھ بینیفٹ کرے گا تو ریڈنگ کا بھی اکرا جو ہے قرآن کے پہلا لفظ نازل ہو دے جس کا مطلب ہے کہ پڑھو تو انسان جو ہے نا انسان میں اور باقی ان میں یہ فرق کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا جاہل گیا انسان اپنے انواریمنٹس سے لرن کرتے ہیں تو یہ بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ باہر سے جتنا لرن کر سکتے ہیں نا وہ لرن کریں باقی ہماری ہسٹری میں ایک انٹریسٹنگ سکولر گزرے ہیں امام ابن الجوزی یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ چھ سو سال بعد تھے تو انہوں نے ایک بڑا انٹریسٹنگ چیز شیئر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ میں لائف کے اندر ایکسلنس کیسے گین کروں تو اس میں انہوں نے پانچے پوائنٹس بڑے اچھے شیئر کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بورا فکر کرنے پر اتنی دعوت دی گئی ہے اگر میں سوچوں تو ساری زندگی اس پر لگا دوں اگر میں صرف علم سیکھنے کے ان کو اتنا شوق تھا یہ کہتا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جتنے علوم ہیں میں وہ سارے کے سارے کے پڑھ لوں تو حالانکہ پھر خود ہی کہتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا کے ساری کتابیں پڑھ لیں لیکن پھر کہتا تھا کہ اگر میں ایسا کر بھی لوں تو پھر مجھے ٹائنگ نہیں ملے گا دوسروں کو سکھانے کا حالانکہ اس کی اپنی امپورٹنس ہے پھر کمپیر کرتا تھا اس کو فیملی سے اس کی اپنی امپورٹنس ہے پھر کمپیر کرتا تھا اس کو رائٹنگ سے کہ میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ پھر میں لکھ کے کیوں نہ بعد کے لوگوں کو بھی نفع پنچھوں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اہمیت جو ہے نا ذوق اور شوق نئی سکلز گین کرنے کا نیا علم سیکھنے کا یہ ہمیں بہت زیادہ ہونا جائی ہے یہ شوق ہوگا تو ہی ہم لوگ جانا کچھ کچھ ڈیویلپ کر سکیں گے کچھ پیج کو کچھ ڈیویلپ کر سکیں گے کچھ اور پھر دائر انسان جب ریڈ کرتا ہے انپوٹ لیتا ہے کچھ سیکھتا ہے تو پھر بھی اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ کریئٹ کر سکتا ہے یہ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک بندے کی سائی کو ایک بندہ ہے اس کا یعنی سیم نام ہے لیکن اس نے سائی کو کے نام سے اپنا چینل بنایا ہے اس بندے کی ایج اس وقت تو میں اس نے 20 سال کا ہوا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھنے والی ہیں کہہ رہا ہے کہ میں 11 سال کی ایج سے گیم ڈیویلپمٹ کے اندر اندر انبال گا ہوں اس نے جو اپنی ویڈیوز کے اندر یہ ہی بتایا ہے کہ یعنی اس سے 11 سال کی ایج سے لگا ہوا ہے وہ اتنے ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اس کی پورا یہ یوٹیوی چینل ہائی رچ ہے اندر میں بھی ایجوکیسنل پانٹ اگر بھی سہے اور اس کو خاص طور پر یونٹی سافٹ ویر کے ٹاپ ترین جوانا لوگ اس میں رینک کرتے ہیں کہ یوٹیوب کو اور ون آف دیس چینل جوانا وہ اس بندے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے کتنی کم ایج سے سٹارٹ کیا وہ بیس کی ایج میں اتنا مچور ہو گیا کہ دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے جو اکثر لوگوں کا اس میں ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت missing اور deficient ہے ہمارے ہاں لوگ 22-22 کی بھی ایج میں پہنچ جاتے ہیں اور ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیڈیئر کس ڈیریکشن میں لینا ہے اور کیا چیز لرن کرتے ہیں تو لرن کریں پہلے تاکہ پھر آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں یا کریٹ کر سکیں تو ویڈیو گیمز کا بھی یہ ہی ہے کہ ایک بک کی طرح ہے ایک سٹوری کی طرح ہے ایک نمبر آف سکلز جو ہے نا وہ اس کے اندر مرج ہوتی ہیں تب جا کے یہ اشیاء بیلڈ ہوتی ہے دوسرا طریقہ ریڈنگ جہاں ایک کتابیں پڑھنا ایمپورٹنٹ ہے وہاں آج کل کی جو موڈرن فارم ہے لرننگ کی وہ ویڈیو بھی دیا آپ سے جو لوگ ویڈیوز دیکھنے سے زیادہ کمفورٹیبل ہیں آپ لوگ آرام سے آج کل اتنی ساری فری ریسورسز پہ ویڈیوز ایویلیبل ہیں بہت سارے لوگ صرف یوٹیوب کے طرح ہی ساری لرننگ کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے درہو بھی لرنن کر سکتے ہیں اور بڑے رام سے جانا اپنے آپ کو سکل سے کر سکتے ہیں صرف آپ کو ڈسپلن چاہیے ڈیڈیکیشن چاہیے ڈیڈیکیشن چاہیے موٹیویشن چاہیے کہ آپ لوگ تیہ کریں کہ آپ نے لرنن کیا کرنا ہے اور کتنی دیر کرنا ہے تو اس سے جانا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹھیک تھاک بینیفت ہوگا اچھا یہ ویڈیو کل میں نے ایک بھیجی تھی آپ لوگوں کو you want to be a game designer والی تو ہے کتنی دیر کرنا ہے اور کتنی دی علیٰ یوں کو ہے کتنی دی مے ل مشかった, یاпонین ہون rumor محصلہ آپ کو ای وجہ ڈیگر میں سکتے ہیں کیونک یہ وہو کیٹیو زیان پتہ کنی دیر کریں گرامرہ سکتے ہیں یا سکتے ہیں معلوم عرية Aside microf hoyا ہے کےiral bo contrad 我們 کو نعمال they're gonna be building electronic games so learning the fundamentals of how a computer works would be a good idea five a solid grasp of mathematics at least through advanced algebra those skills will prepare you to be a decent game designer now if you want to go do a good game designer you'll also need I. a thorough knowledge of literature philosophy and myth two an understanding of world religions three basic scripting and programming ability موسیقی 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 شمعٰ علاقہ lostارہ کی эксп значنی اس کے encounters پہ۔ مارک مجھر کو شما یا ک Brittany اور کی مسئلہšا رہا تھا آمن پہنس میرا لک جانتے ہیں سایت ہ Agriculturepering کے لئے ستری سن وا 125 طور پہ ا Immediately Group یطریڈیٹ retiring سافل سب آمن گ میکگر رہا ہوجود popped into過ب موسیقی جانبا جائے گا آپ اتنی اچھی چیز جانبا ڈیویلپ کر سکیں گے اسپیریس اور نالیج ویریس ڈیفرنٹ فیلڈ کے ہوں گے تو اس کا بینیفیٹ ہی ہوتا ہے کہ گیم ڈیزائنر نے چکے میڈل رول زیادہ پلے کرنا ہوتا ہے اسی نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ اس نے آرٹس کو بھی مکس کرنا ہے آرٹس سے آرٹ لینا ہے اور دیویلپر سے دیویلپ کروانے ہیں اور مائنڈ سٹس آرٹس کا اور ہوتا ہے اس کا کریٹیویٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور جو پرگرامر ہے ڈیویلپر ہے اس کا ظاہر ہے مہتمیٹیکل اور پریسیجن کی طرف ایکوریسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو ویریس ڈیفرنٹ فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑھتا ہے کمیونکیشن سکل اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں ایموشنل کوشن اور یہ میری اپنوں کو جنرل بھی ریکومنڈیشن ہوگی کہ جتنا پروفیشنل ہو سکتے ہیں آپ پروفیشنل ڈیلنگ لن کریں کیونکہ آج کے لئے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ پروفیشنلزم نہیں ہوتا ایمیلز کے اندر بھی شارٹ بھیج رہے ہوتے ہیں ٹیکس کے اندر ورٹس ایپ کے اندر تو جتنا زیادہ آپ سٹرونگ ہوں گے دوسرے کا ٹائم کم سے کم بیس کریں جو کام خود کر سکتے ہیں وہ پہلے خود کریں پھر ایٹ دی انڈ جا کے آپ کسی اور سے سجیشن یا ڈوائیس لے سکتے ہیں تو جتنا آپ پروفیشنلی بیہیو کریں گے لوگ بھی اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں گے لونگ رن میں بھی آپ کو بینیفیٹ ہوگا اور جیسے یہ سنے ٹچ کیا ٹیکنکل ایٹک سکیل ہم لوگ بھی سپورس کے اندر گیم ڈیزائن اور دیولپنٹ گیم اس کا جو اینا فائنل گیم ڈیزائن ڈاکومنٹ بیلد کیا جاتا ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ کئی کورسز کے اندر جو بیسک گیم ڈیزائن کرواتے ہیں اس کے اندر یہ کور کروایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لئے بیسک آرٹ کا ساؤنڈ کا نولیج تو یہ بھی بینیفیشل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جتنا زہر آتا ہوگا آپ کو اتنے ہی آپ اسسٹ کر سکیں گے اگر آپ نے پروفیشنل آرٹس بھی ہائر کیا تو اس کے ساتھ مل کے آپ کے لئے کام کرنا کنینٹ ہوگا اگر آپ کو کچھ بیسک چیزیں آتی ہوں گی جیسے انیمیشن وغیرہ میں اس کی بیگراؤنڈ برکس اس کی کی فریمز کا نولیج ہے ساؤنڈ کے اندر اسی طرح کس طرح بیلد کی جاتی ہے ہمینگ اس کے اتار چڑھاؤ وغیرہ وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور بیسک کورڈنگ پرگرامنگ بھی اگر آتی ہوگی تو ظاہر ہے جن لوگوں نے پروپر ڈیویلپر ہی بننا ہے ان کے لئے تو بیسلی یہ کور ہے لیکن جن نے گیم ڈیزائنر بھی بننا ہے انہیں بھی اگر بیسک ساتھی ہوں گی تو بینیفیشل ہوں گی تو اب میں بریفری شیئر کلتا ہوں کہ پچھلے ایک دو ہفتوں میں جو میں نے خود بھی ایک دو گیمز ڈیزائن کی تھی جیسے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا گیم بلوکس کے اوپر ایک اچھا سیمپل سا ہی وہ فورمیٹ ہے جس نے بہت صاف طریقے سے سکا ہے یہ جو پروگرامنگ کوڈنگ کا طریقہ ہے یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ انہوں نے سوفیر ایسا بنا دیا کہ اس کے اندر آپ ریلیٹیبلی چیزوں کو بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر پندرہ منٹ کے اس نے جو انا وہ گائیڈلائن دیو یا آلریڈی بائی ڈفارٹ تو یہ رکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو گوگل کروم کو پر رن کریں میں نے فائر فوکس پر رن کیا لیکن بعض جوگوں پر یہ سٹک بھی ہو رہا کیونکہ یہ ان کا اپنا پرسنل ڈیویلپڈ ہے یہ ایسی کتنا ہو پروفیشنل لیول کنی لی تو اس میں رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا اب کلک کریں گے جب ڈیزائنگ سٹارٹ کریں گے دو دو تین تین منٹ کی ویڈیوز ہیں ایک میں وہ آپ کو مومنٹ سکا دے گا کہ کریکٹر کو آپ نے اس کی ڈیریکشن پہلے چینج کرنی سکھائیں اگلی ویڈیو میں وہ آپ کو سکا دے گا ماؤس کیسے پالو کریں اگلی ویڈیو میں پھر کوئنز رکھیں کہ وہ کس طرح کلیکٹ کریں اور اس اگلی ویڈیو میں کہ آپ کس طرح جانا سکورنگ سسٹم بھی اس کے اندر رہیٹ کر سکتے ہیں تو ویری بیسک لیول کی گیم آپ تقریبا کہ آپ I am glad کہ وہ courses 3 میں اویلیبل ہیں تو اس سے بینیفٹ اٹھائیں پورے کا پورا کیونکہ وہ opportunities ہیں جو روز روز نہیں ملتی کچھ عرصہ پہلے وہ course اویلیبل نہیں تھا اور ابھی recently انہوں نے اس کو on air کیا 2019 کا ڈیویلپت ہے وہ ان کا اور دوسرا اسی طرح یہ گیم ڈیزائن کا ایک اور course بھی ہے جو سیمپل سوفٹر ہے جو لوگ کوڈنگ پروگرامنگ میں زیادہ نہیں انہوں نہ چاہ رہے وہ یہ دوسرا course ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے اس میں سوفٹ چیزیں جو گیم ڈیزائن کے بارے میں وہ ساری انہوں نے cover کی ہوئی ہیں different weeks کے اندر کم از کم ظاہرہ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو benefit ہوگا اس میں ہم لوگ اب یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہو اگر اس میں کچھ چیز نہ سمجھ آئے تو پھر ہم لوگ touch کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور آپ لوگ کو کل میں نے ایمیل کے اوپر ایک دو لنکس بھیج ہیں تو ایمیل سے بھی گو درو کر لیں اس میں چیز اگر نہیں سمجھ آرہی کچھ پوچھ نیم پوچھ لیں کیونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ میں آپ کو رسورسز بتا رہا رہا ہوں یہ اتنی رسورسز ہیں کہ اگر کلاس نہ بھی ہو آپ لوگ اپنے طور پر بھی اس سے گو گھو کریں تو اچھا کورس پڑھاو ہے اس سے آپ لوگ کو اچھا نالج جانب گین ہو جائے گا یہ چیزیں ایکسپلور کریں ان کو براؤز کریں ان میں اگر کوئی ایشو ہے کوئی ہے پھر کوئی ہلپ چاہیئے تو پھر آپ لوگ شیئر کر لیں